ہلو فرینڈز ویلکم بیکن آور یوٹیوب چینل اے ایس سپورٹس تو فرینڈز آج کا ویڈیو ہونے والا ہے کرکیٹ پچ کے اوپر تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوٹل لینٹ آف آ کرکیٹ پچ یعنی کی کرکیٹ پچ کی پوری لمبائی کے بارے میں ٹوٹل لینٹ آف آ پوپنگ کریز یعنی کی کریز کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں ساتھ ہی سٹم ٹو سٹم جو لینٹ ہوتی ہے ویڈیو کی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکیٹ پچ کی لمبائی کے بارے میں تو کرکیٹ پچ کی جو پوری لمبائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 24.67 یارڈ یعنی کی اگر اسے میٹر میں کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہوگی 22.56 میٹر اب بات کرتے ہیں سٹم ٹو سٹم لینٹ کی اگر سٹم ٹو سٹم لینٹ کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ ہوگا 22 یارڈ یعنی کی 20.12 میٹر اب بات کرتے ہیں پوپنگ کریز کی لیندھ کے بارے میں تو پوپنگ کریز کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 19.33 یارڈ یعنی کی 17.68 میٹر ساتھ ہی کرکٹ پچھ کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 فٹ یعنی کی میٹر میں اگر اسے کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہوگی 3.05 میٹر بات کریں پوپنگ کریز کی تو پوپنگ کریز کی جو لیندھ ہوتی ہے ہوتی ہے 12 فٹ منیمم اور میکزمو آپ اسے کتی بھی رکھ سکتے ہیں سٹم سے پوپنگ کریز کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4 فٹ یعنی کی اگر اسے میٹر میں کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہوگی 1.22 میٹر ساتھ ہی وائٹ ٹو وائٹ لائن کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 8 فٹ 8 انچ تو فرنڈز یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کرکٹ پچھ کو لے کر آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں تھینکیو موسیقی